پیاری شاد شنگت جیو آپ سبی کو شروع کرتھم رادہ سوامی پیاری شاد شنگت جیو آج ہم میرا ماسٹر سیریز میں ادھائی اکیس شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے بڑے مہارات جی کا کیول حجور صاحب سے اپنی گاڑی چلوانا رادہ سوامی بڑے مہارات جی کی نیجی شیواؤں کے علاوہ حجور صاحب پر ایک اور پرمکجی میں داری تھی وہ تھی بڑے مہارات جی کی چھوٹی بڑی سبی یاتراؤں میں ان کے وہان کے چالک کے روپ میں شیوہ کرنا یوں تو حجور صاحب کے آسرم میں آنے سے پہلے کئی شیوہ داروں نے یہ شیوہ دی تھی پر جب سے حجور صاحب سرناگت ہوئے اس کے بعد سے یہ جمعہ داری کیول انہی کو سوپی گئی بڑے مہارات جی کو حجور صاحب کی ڈرائیونگ کو سل پر اتیادک بھروسہ تھا وہ اکثر آسرم میں کہتے تھے جب میرا ماسٹر گاڑی چلاتا ہے تو میں نشچنت ہو جاتا ہوں اپنے ماسٹر کی ڈرائیونگ اکسمتہ پر انہیں اتنا وشواست تھا کہ یدی انہیں کہیں بھی جانا ہوتا تو وہ بینا حجور صاحب کے ساتھ کہیں نہیں جاتے تھے حجور صاحب کے نفتیتی میں وہ کسی انہے سے گاڑی چلوانے کے بجائے ان کے سکول سے واپس آسرم آنے کا انتظار کرتے تھے بلہے ہی کوئی بھی کاری کرم یا نرداریت ست سنگ آیوجن ہو دیر کیوں نے ہو جائے بڑے مہارات جی حجور صاحب کے واپس آنے تک آسرم سے باہر نہیں جاتے تھے جس دن بھی ان کا باہر دورہ ہوتا تھا وہ تیار ہو کر اپنے کمرے کے باہر بنی ہوئی چھت پر بڑی بے سبری سے اپنے ماسٹر کا انتظار کرتے تھے ان کی نظریں آسرم کے مکھے دوار پر ٹکی رہتی تھی اور وہ بار بار نیچے رہ رہے سیوہ داروں سے پوچھتے رہتے تھے کہ ماسٹر آیا کی نہیں جیسے ہی حجور صاحب انہیں آسرم کے اندر آتے دیکھتے تھے وہ اوپر سے انہیں امیشہ ایک ہی بات بولتے تھے ماسٹر جا پھٹا پھٹ چائے پی لے اور چلنے کی تیاری کا ہے آسرم میں بڑے مہارات جی کا یہ ویوار اتنا سامانے ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی انہیں دوپیر میں اوپر منڈیری پر چکر کاٹھ سے دیکھ لیتا تھا تو وہ ہے یہ نومان لگا لیتا تھا کہ بڑے مہارات جی آج جرور باہر کسی آترہ پر جائیں گے حجور صاحب کے ٹرائیونگ شیٹ پر بیٹھتے ہی بڑے مہارات جی اتنے چنتا رہیت ہو جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے جب یہ ماسٹر گاڑی چلاتا ہے تو میرا آدھا سفر کم ہو جاتا ہے یدی ستسنگ میں جانے کے لیے کبھی کسی انہیں ویکتی کو گاڑی چلانی پڑتی تو بڑے مہارات جی پورے سفر میں راستے کو دیکھتے رہتے تھے ان کے من میں جلدی پہنچنے کے ادھرتہ بنی رہتی تھی اور وہ بار بار چالک سے پوچھتے رہتے تھے کہ کتنا سمیں لگے گا پہنچے کی نہیں یا پھر وہ گاڑی میں بیٹھے انہیں یادریوں سے باتیں کرتے رہتے تھے پرانتو جب حجور صاحب گاڑی چلاتے تھے تو بڑے مہارات جی ان کے ساتھ اکیلے ہی جانا پسند کرتے تھے اور کسی انہیں کو نہیں بٹھاتے تھے حجور صاحب جب گاڑی چلاتے تب چاہے سفر کتنا بھی لمبا ہو بڑے مہارات جی آگے کی شیط پر آلتی پالتی مار کر دھیان میں بیٹھ جاتے اور گھنٹوں نشچین تاپنی سادنا میں لین رہتے تھے کبھی کبھی تو تین گھنٹے تک حجور صاحب بینا کچھ بولے گاڑی چلاتے رہتے تھے اور جب گنت وستان آ جاتا تو حجور صاحب کو بڑے مہارات جی کو جبرن ان کی دھیان وستہ سے اٹھانا پڑتا تھا بڑے مہارات جی کو اپنے ماسٹر کے ساتھ اتنی شانتی ملتی تھی ایک بار بڑے مہارات جی اور حجور صاحب ست سنکاری کرم سے واپس دنودہ آسرم لوٹ رہے تھے جیسا کی اکثر ہوتا تھا گاڑی میں صرف وہ دونوں ہی تھے اور حجور صاحب گاڑی چلا رہے تھے جب وہ توسام کے ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تب ہی اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا ان کی کار کے سامنے آ گیا بچہ گاڑی سے ماتر کچھ پھٹ کی دوری پر تھا اور سڑک پار کرنے کے لیے دائیں اور سے بائیں اور بھاگ رہا تھا حجور صاحب کی کار اور بچے کے بیچ کی دوری اتنی کم تھی کہ کسی بھی شتی میں درگٹنا سے بچنا لگ بگ اسمبہ تھا حجور صاحب کے پاس رینے لینے کے لیے ایک سیکنڈ سے بھی کم کسی میں تھا اور انہوں نے جو کیا ویسچ میں ایوی سوشنیہ تھا حجور صاحب نے گاڑی کے بریک نہیں مارے کیونکہ انہیں یہ احساس تھا کہ بچے اور گاڑی کے بیچ کی دوری اتنی کم تھی کہ گاڑی رکنے سے پہلے ہی بچہ گاڑی کے نیچے آ جاتا اس لیے حجور صاحب نے بریک لگانے کے بجائے ایکسر لیٹر پر اپنا پیر رکھ دیا اور گاڑی کی رفتار تیج کر دی ساتھ ہی انہوں نے پوری طاقت سے گاڑی کا سٹیرنگ اس بچے کی دشاں میں دائیں سے بائیں کی اور جٹکھا دیا انہوں نے گاڑی کی دشاں اور گتی کو ایسے بڑھا دیا کی گاڑی اور بچہ ایک سمانہ انترپت پر دوڑنے لگے ایک اکشن کے لیے دونوں کندے سے کندہ ملا کر چلے اور پھر حجور صاحب کی گاڑی جھوچکی تھی کی وہ نے انترن سے باہر ہو گئی اور شڑک سے اتر کر نیچے کھیتوں میں جا گری اور ایک بڑے مٹی کی باڑ سے ٹکرا گئی تکر اتنی جوڑدار تھی کی دماغے کی آواز کاخری دور تک سنائی دی اور کار کو آگے کا حصہ پوری طرح سے اکشتی گرست ہو گیا تھا یہ سارا واقعہ ماتر دس سے پندرہ شیکنڈ میں ہی گھٹی دھوا تھا گاڑی رکتے ہی حجور صاحب نے ہڑ بڑی میں سب سے پہلے بڑے مہارات جی کی طرف دیکھا اور سنشچت کیا کہ انہیں چوٹ نہیں آئی ہے ستگرو کی اپار کرپا سے اس گھٹنا میں موجود تینوں جانیں شرکشت تھی اور کسی کو بھی خرونچ نہیں آئی تھی خجور صاحب اس گھٹنا سے بہت گھبرا گئے اور وے بڑے مہارات جی کو کافی دیر تک اہرانی سے دیکھتے رہے خجور صاحب کی اس ستبد افستہ کو توڑتے ہوئے بڑے مہارات جی نے مشکرا کر کہا واہ ماسٹر تیرے جیسا ڈرائیور کوئی ہوئی نہیں سکتا مجھے لگا تھا وہ لڑکا نہیں بچے گا پر تُو نے اسے بچا لیا میں تجھے مان گیا تُو ایک پکا ڈرائیور ہے بڑے مہارات جی کے ان عرشت سبدوں کو سن کر ہی حضور صاحب کو سانتونا ملی نہیں تو وہ اس درگٹنا سے ایک دم ستبد پڑ گئے تھے بڑے مہارات جی کے جانے کے اتنے ورسوں بعد اب کہیں جا کر ہمیں ان کے درد نیرنے کی مہتہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں وہ ایک اول حضور صاحب سے ہی اپنی گاڑی چلوانے کی سیوا لیا کرتے تھے ورطمان میں جب ہم حضور صاحب جی کو بچہ اتر ورس کی عمر میں ست سنگ اور سنگت کے لابیتو ایک ہی دن میں انہیں سات سو سے ایک زیر کلومیٹر تک سوم گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انوبہ ہوتا ہے کہ بڑے مہارات جی کا حضور صاحب کا چین کرنے کا نیرنے کتنا مہتہ پورن تھا ساری سنگت اس بات سے عوگت ہے کہ حضور مہارات جی نے گدی نشین ہونے کے بعد آسرم میں اپنے سنہاسن پر سمیں کم اور آگاڑی کی ڈرائیور شیٹ پر زیادہ سمیں بٹایا ہے پہلے وہ بڑے مہارات جی کے نیزی شیوک کے روپ میں گاڑی چلاتے تھے آج جب وہ خود گروہ کا دائیتو سنبھال رہے ہیں تو سنگت کی شیوہ کے لیے سارا دن گاڑی چلا کر نام پرچار میں اپنی شیوہ دے رہے ہیں آج جو لاکھوں کی سنکھیا میں سنگت کی بھیڑ ہمیں کسمیر سے لے کر کنیا کماری تک نظر آتی ہے اس کا مکھے کارن حضور صاحب کا عیدویتیہ اور انتھک پریسرم ہے جسے انہوں نے اسی وہنچالک کے روپ میں اپنی کٹھوڑ تپشہ سے ارجت کیا ہے ایسے کئی اوثر آئے جب حضور مہارات جی نے کیول ایک جیو یا ایک پریوار کو ستسنگ سے جوڑنے کے لیے اور ان کے کلیان ہے تو سیکڑو کلومیٹر کا سپر شرم گاڑی چلا کر تے کیا ہے بڑے مہارات جی نے جو اس گاڑی کی گھٹنا والے دن حضور صاحب کو شابہ سی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ماسٹر جیسے ڈرائیور کوئی دوسرا ہوئی نہیں سکتا وہ ایک کیول اپنی گاڑی کے سندرم میں نہیں کہا گایا تھا اس دن انہوں نے حضور صاحب کو رادہ سوامی مت میں نام روپی گاڑی چھت کو ہاکنے کے لیے سب سے سریسٹ ڈرائیور بتایا تھا اور واقعی ان کے ماسٹر جیسا دوسرا ڈرائیور پورے سنت مت کے اتیاس میں ملنا ایس امباؤ ہے رادہ سوامی